اسلام علیکم آج ہم ڈے فیفٹین ہے ہمارا آئسلیشن کا یہاں یوکے میں اور کل یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کتنی ڈپریس تھے ہم تھوڑ سا مسکرار رہے ہیں آج ان کے بہت سارے وجہ ہیں ایک وجہ یہ تھا کہ کل جب سے یہ باتیں ہوئی ہیں کوبیڈ نائنٹی کا لوکڈان میں ہمارے ملکوں میں جاہے وہ انڈیا ہو بنگناڈیش ایفریکہ ہو یہاں پاکستان عوام کس طرح مشکلات فیس کر رہے ہیں ہم تو اس کو ایمیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے کیا ایمیجن کریں گے پر ہمارے خود کے فیملیز ہیں فرنس ہیں جو اس دور سے گزر رہے ہیں ان کے باتوں سے ہم سب کچھ دیکھیں ان کے نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آج صبح ماشاءاللہ کولز آئے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں جتنا ہمیں دان دینا تھا ہم نے دے دیا اس کے صدقے ہیں اس کے صدقے میں اس کے گھر میں گئے اس کے گھر میں اس محول کہا تھا کہ ہمارے نیفیو ہمارے دوست نے جو بات سنیئے یا دیکھیئے اس سے پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم راشن دان کریں گے لوگوں کو جو بے حد گریب ہیں اور الحمدللہ رب العالمین دونوں نے آج کول کیا تھا کہ ہم نے یہ کام کر لی گاؤں میں گئے جو لوگ بے حد ایکسٹریم پوائنٹ آف سٹاویشن تھے وہاں راشن لے کے گئے ان کو پیسے دے گئے نہیں راشن دیئے میرا نیفیو گئے تھا وہ کہتے ہیں انہالوں دیکھ رہے ہیں بہت خراب ہیں لڑکیاں جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے جو اپنے گھر لے کے جائے وہ کچھ کھا لیں لوگوں کے گھر میں دو دن سے کھانا نہیں ہے پانی پی کے بس سو رہے ہیں اور اتنا مسئلہ مسئلہ تسلیح ہوا ہے کہ آج ان دو دن تک کوئی بھوکا نہیں ہوگا جنہوں نے ہم نے دیا بھوکا نہیں ہوں گے ایک ماہ اپنے بچے کو ترپتا ہوئے نہ دیکھے گی اور ایک ابو اپنے آپ کو بس لاحچار نے سمجھے گا ہاں دو دن میں تین دن میں واپس یہ سوچنا ہوگا کہ کھانا کہاں سے آئے گا وغیرہ پر ہوفیل انشاءاللہ 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 گورنمنٹ کچھ کر رہا ہے ڈبیو ہیچو نے ورد ہیلو اورگنیزیشن نے واپس کہا کہ پاکستانیوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کراچی میں سارے امیر نکل رہے ہیں روڑوں پر کھانا دے رہے ہیں راشن دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں پر یہ فریکشن اتنے لوگ ہیں اتنا احوام ہیں ایک انسان تو اتنا نہیں کر سکتا پر ان کو یہ تصلیح ہم نے کیا تو سے کسی کو تو بہت سے بچاتا رہے ہیں اور یہ حالت ہمارا آج تھا ہم رو رو کے چپ ابھی ہو گئے ہم پھر بھی یہ کہتے کہ جیسے عمر ابن کتاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ انسانوں اگر آپ آدھا کھاؤ گئے مرنے جاؤ گئے تو ہمارا آدھا کھانا میں دوسرے لوگ کوئی اور بھوگ سے بچ سکتا ہے تو ہمیں پھر بھی یہ کہوں گی کہ آج اگر آپ نے اس گھر میں دیا کل اس گھر میں دو اس گھر میں دو سپریڈ سوف آؤٹ اپنا علاقے سے نکلن اس علاقوں میں جاؤ گاؤں میں جاؤ گاؤں میں جاؤ غیر آبادی میں جاؤ یہ جو گھر قانونی لوگ سیٹلمنٹ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ریل بھندیوں پر وہاں جاؤں یا مسلم ہو یا بیل ہو یا جو بھی ہو انسان ہیں بڑوں کو دیکھو وہ تو اتنے شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے پوتے کانا نے کھایا یہ ہے وہ ہے فلان ہے جاؤں جاؤں